اسد کو نرکس پر کافی زیادہ گصہ ہے اور وہ نرکس کو کہتا ہے کہ آپ سرا کمرے سے پاہت جائیے مجھے اپنے باپ سے کے لئے میں کچھ پیت کرنی ہے اس پر آپ دیکھیں گے اس کا باپ کہتا ہے کہ اس کا بھی پورا پورا حق ہے اور خبردار تم نے اس کو یہاں سے باہر نکالنے کی کوئی بھی کوشش کی آگے سے آپ دیکھیں گے اسد کہے گا لیکن میں اس کو اپنی مان نہیں مانتا ہوں یہ بات آپ بھی اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھے گا کیونکہ اس کی ساس نے اس کو برے طریقے سے پرزند کر دیا ہے نرکس کی طرف سے اور وہ کسی بات پر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اس کو وہی نظر آ رہا ہے جو اس کی بیوی اس کو کہہ رہی ہے اس کے علاوہ اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں آج آپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے یعنی کہ مجھے زہیب کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں رہنا میرہ آپ اصلاح کیجئے اور مجلعہ کیجئے کیونکہ میں اب اس چک چک سے دنگ آ چکا ہوں مزید یہ چک چک میں اسے برداشت نہیں ہوتی ہے آگر سے اس کا باپ اس کو جواب دیتا ہے کہ تم اتنے بلا چچک ہو کے مجھے یہ ساری باتیں کہہ رہے ہو تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی ہے تمہیں شرم آنے چاہیے تھی تم جو کچھ کہہ رہے ہو تمہیں ذرا سا بھی لحاظ نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ کس طرح کی بات کر رہے ہو کس لہجے میں بات کر رہے ہو اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ ساتھ کہتا ہے کس میں شرم والی کون سے بات ہے یہ تو میرا حق ہے جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں کیونکہ اب دیکھیں گے کہ علیزے جو ہے اپنی ماں کی پٹیاں پر برے طریقے سے لگ چکی ہے اس کی ماں کا ذہن تھا جو پہلے سے اس نے اپنی بیٹی کے دماغ میں بھی ڈال دیا ہے دا کوشش کے باوجود بھی علیزے خود کو نہیں روک پائی ہے اور جو اس کی ماں کہنا چاہتی تھی کرنا چاہتی تھی وہی سب کچھ ہوا ہے جس کی ویسے حالات کافی زیادہ خراب ہو چکی ہیں